بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس وقت دھوٹ میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ میں چلتے ہیں ساتھ میں بات کرتے ہیں جی میں آپ کو بیک کیمرہ چلا لیتا ہوں اور ساتھ میں کچھ ویو بھی دکھاتا جاتا ہوں اور ساتھ میں بات کرتے چلتے ہیں بات یہ ہے کہ اب بھی جدہ کا جو گسم ہے نا اتنا سرد ہو چکا ہے جیسے پاکستان میں میرے حساب سے دسمبر سٹارٹ ہو اس حساب کا یقین کریں آپ میں ابھی آپ کو یہاں پر درخت دہلیں کیسے ہوا سے جھوم رہا ہے تو بھئی ابھی تو بنی ملک سب بند ہے ہوا تیز چل رہی ہے سرد ہوائیں ہیں تو یہ ایک دم سے سردی کی لہرہ دی جدہ میں لیکن میں اس وقت جا رہا ہوں سفارہ میں پاکستانی سفارہ کی طرف وہاں سے آپ کو کچھ لائی مناظر دکھاؤں گا یعنی کہ لائی کسی کسی نہ کسی مسئلے کے اوپر ڈسکس کریں گے جی تو سفارہ سے میں واپس آ چکا ہوں میں ابھی ایک دو چیزیں وہاں پاکستان میں مختلف مسائل کے مطلقے بات کرتا رہتا ہوں اس ویڈیو میں میں صرف اس کی اسی چیز کے اوپر بات کروں گا کہ آپ کا بھائی جو آپ پیپر آپ کا ایک آم ایک سپائر ہے تو آپ خروج نہائی کے لیے جو پیپر جمعہ وغیرہ کرواتے ہیں تو اس کا ٹائم وغیرہ کیا لگ رہا ہے اس ٹائم کا خروج نہائی کا ایک آم ایک سپائر ہے وغیروں کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک بات بتا جاتا ہوں مجھے پاکستانی بھائی ملا ہے تو وہ اسی کے مطلقے بات کریں گے آپ کو ویڈیو میں سب پتہ چل جائے گا وہ خمیس مشید سے آیا ہوا تھا یہاں پر اپنا اس کا کفیل بھی بلکل ٹھیک تھا لیکن اس کے ہی کامیں نہیں بنے ہوئے تھے تو وہ بول رہا تھا میں خروج کے اوپر جاؤں گا تو اس نے سوارہ سے ملومات لی نیچے سے وہ آپ کو بولتے ہیں جی اپنا اخمر کا پیپر لگوا کر لائیں یعنی کہ آپ کا شرکہ ریڈ ہونا چاہیے اور ساتھ میں جو وہ پیپر ایک کفیل کرتے ہیں وہاں پر آپ کا نام مستصر یا کمپنی کا نام بغیرہ وہ لکھتے ہیں تو وہ ساتھ میں لگا کر لائیں ساتھ میں آپ کی پاسپورٹ کی کاپی اور ساتھ میں آپ کے اقامے کی کاپی یہ تمام طرح تفصیل آپ کی ایک پیپر بن جاتے ہیں وہ جمع کر لیتے ہیں اس بندے کا تو شرکہ تو یعنی کہ اس کا کفیل تو ریڈ نہیں تھا وہ تو گرین تھا تو اس کا پیپر جمع ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے اس کا پیپر نہیں جمع ہوا اس نے پھر وہاں سے پوچھا کہ بھائی ابھی میں کیا کروں سوارہ سے میں اس ٹیم وہاں پر ہی موجود تھا تو سوارہ والا نے آگے اس سے بولایا کہ آپ ابھی مکتب عمل چلے جائیں وہاں سے پر جا کر اپنے کفیل کے اوپر کیس کریں کہ میں خروج کے اوپر جانا چاہتا ہوں تو لہٰذا میرے اکامے لگا کر میرا خروج لگائے میرا کفیل ٹھیک ہے وہ بندہ باہر آگیا پریشان تھا کھمیس مشیل سے آیا ہوا تھا تو باہر میں بھی باہر ہی تھا مجھ سے ایسے بات کرنے لگے تو میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا وہاں پر تو وہاں پر ڈسکس چلنے لگی تو میں نے اس کو بولا کہ پھر ابھی تم کیا کرو گے وہ بولتا ہے کفیل کے اوپر کیس میں نہیں کروں گا بندہ بہت اچھا یہ ہے وہ ہے تو میں نے بولا پھر پھر بولتا میں ابھی گھر جانا چاہتا ہوں میں کہا ابھی تو آپ کا راستہ یہی ہے آپ مختبہ عمل سے کیس کر کے جا سکتے ہیں سہارا سے آپ کا خروج نہیں لگ سکتا ہے اس کی وجہ میں نے بولا یہ ہے کہ بھائی آپ کا کفیل ریڈ نہیں ہے لیکن وہ بولتا اگر کوئی یعنی کہ پکڑ وغیرہ کر کے یا جیسے کہ اکام ایک سپائر ہیں یہ پکڑ کر بھیج دیتے ہیں تو اس نے مجھ کو ایک دکھ قصے بھی سنا ہے اس کے مطلق فلاں بند نے مجھ کو ایسے بولا فلاں بند نے مجھ کو ایسے بولا تو میں نے اس کو بولا بھائی اس کے مطلق مجھے پتا نہیں ہے لیکن اس کے مطلق مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ جب وہ بندوں کے وہ پکڑتے ہیں تو آپ نے جو ساتھ میں یہ پندرہ کلو کا بیگ رکھا ہوا ہے یہ نہیں لے جانے دیتے ہیں سر کے اوپر ایسے کیپ ہے وہ بائی چانس نکل جائے نکل جائے نہیں تو وہ بھی نہیں لے جانے جاتے ہیں گھر میں کوئی رمال ہے کوئی آپ نے گھڑی ڈالے ہوئی ہے کوئی شوز ڈالے ہوئے ہیں بولتے ہیں اتارو تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جی اگر کوئی ان کے مطلق مجھے علم ہے حال ہی میں مجھے ایک بھائی نے جو پاکستان پہنچ چکا تھا مجھے کمیٹ کیے تھے کہ بھائی وہاں پر سردی بہت ہے تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ موٹے کپڑے بھی پہن کر جائے تو میں نے اس کو یہ تجوزی تھی آگے اس کی مرضی تھی جو بھی کرنے والا ہے تو سفارہ کے بھائی ابھی تک جو اگر آپ کا اقامہ وغیرہ ایکسپائر ہے تو پھر بھائی آپ پیپر جمع کروا سکتے ہیں بشارت ہے کہ شرکہ آپ کا ریڈ ہونا چاہیے ورنہ آپ کو مکتبے عمل جانا پڑے گا حروب والوں کے مطلق میں ایک کے لئے دا سے ویڈیو شیئر کر دوں گا جن کے مطلق یہاں شیئر کر چکا ہوں آپ کو جن کے مطلق بھائی ایک بہت ہی سنہری موقع ہے ان بندوں کے پاس جن کے حروب لگے ہوئے ہیں